محمد سید الکونین والفریقین من عرض و من عجم اسلام علیکم سلام پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان رمضان سپیشل جو ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں شام پانچ بجے سے لائف اور صبح کے ٹائم آپ ریپیٹ دے سکتے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے اسی طرح ہی رمضان کے مہینے میں رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم بہت ہی چیریٹی بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں اپنے اندر چینجز بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید صرف روزے کو اس لیے روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ اس میں صرف بھوکر پال کر لی جائے اور that's it لیکن یہ کہ کیا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے اندر ہم تبدیلی کی طرح سے لائیں گے روزے کے مین مقصد مین جو اس کی جز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے روزہ ہمیں کس طرح سے چینجز لے کر آتا ہے تو یہ پوری ڈیٹیل ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے عمران صاحب جو مائن سائزز کے سپیشلسٹ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں بلکو ٹھیک ٹاک آپ بتائے گا خیریا سے مانشاللہ روزے میں بھی آپ فریش لگ رہی ہیں اچھا ساری بات یہ آتی ہے میں روزے میں فریش لگ رہی ہوں گا یہاں پہ بھی اتنی آواز ہیں یہ بان کریں گے ان سے بات کر سکو ان سے بات کروں بات یہ آ رہی ہے کہ روزہ ہماری تربیت کیسے کرتا ہے کس طرح سے ہمارے لئے امپورٹنس اور بھلے کی طرف لے کر جاتا ہے دیکھیں ایک جو میں آپ کو بات کریں گے ابھی ہم اس ٹوپک پہ ضرور ایک بات کریں گے اب آپ نے آ Aqua 6 فرji için فرش سے ایک صرف آپ کا ذر grain فرشتر Defencealtung شاہر ہ Bengals جب ہم کسیتے ہیں kaçے کی ہم بار mint تو ہم ہم تفاہ کریں اکتاب ہم داد کی بηھایا ایک لگتا ہم کسیتے ہیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ توانائی بحال ہو جاتی ہے موضوع کی طرف ہے کہ روزہ انسانی وجود کی تربیت کیسے کر سکتا ہے اپنے پروگرام میں بہت اچھا کہ ہم کیا بھوک ہرتال کر رہے ہیں ہم کیا بھوک ہرتال کر رہے ہیں ہم کیا بھوک ہرتال کر رہے ہیں جس کیلئے اللہ اللہ کم تتکون آیت کے اندر کہا گیا کہ باقی ہمیں بھوک ہرتال کر رہے ہیں انسان کے مکمل وجود ہے اس کے چار پہلو ہے ایک ہمارا جسمانی وجود ہے ایک ہمارا جذباتی وجود ہے ایک ہمارا اخلی یا ذہنی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے ان چاروں وجود کی اہم آہنگی انسان کو بہترین انسان بناتی ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ان چاروں وجود کی ایک سبایک وقت ارتقاء اور بقاء کے اوپر کام کرتا ہے انسان کے جسمانی وجود ہے روزہ سائنٹیفکل یا پروف کر چکا ہے کہ روزہ ہے انسانی جسم کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے اور مغرب تک اپنے اس میدے کو آرام دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالتا تو اپنے میکنیزم کو آرام دلتا ہے روزے سے آرام مل رہا ہے روزے سے جسم کا جو میدہ ہے کیونکہ میدہ کام نہیں کر رہا ہے اس کو سکون مل رہا ہے میدہ کو سکون نہیں مل رہا ہے میدے کا اصول یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی ڈالیں گے کے بھارے ہمیں بہتھڑیو چھوٹا ہے سکون مل رہا ہے اگر آپ کو جاتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے آپ کو اسے کیا کرتا ہے میدے نے کام کرنا چھو گئی اسے کیا کرتے ہوگا موٹر کریے چاکے موٹر کو لوٹر کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے مہینے دیئے اندر آپ نے میدے کو تردیت کیا کریں رہا ہے جب مل رہا ہے تو جسم کے عوضہ کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ آئیشہ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم آئیشہ آئیشہ جی اسلام علیکم حیلو جی آپ کی آواز نہیں آرہی آئیشہ مازرت کے ساتھ آئی تنگ لائن کچھ کلیر نہیں ہے اچھا یہاں پر تو ایک بات آگی اچھا یہ دخل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بلک پریشر کی کوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جیزترا لٹری جوہ در خود جسمنے کے لئے ساتھ آئیشہ جہاں آپ کو بھی تصور کی افیادت ہے جو ہمارے ساتھ آئیشہ روزے میں دمرے سے ہیں جی جسمانی وجہ ہے اچھی روزے کو مل رہا ہے دونوں نے اقصانیتیماری کیا کہ ایک طرح ہے آرام دیجی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر ہم نے نہیں کھانا ہے دوسری طرف اس کا پہلو یہ ہے کہ ہماری باڈی اتنی لنکڈ ہے کہ روزہ جسم رکھتا ہے لیکن عجر جو ہے وہ روح کو ملتا ہے یعنی وہ چیز جو حلال ہے اور ہم کھا سکتے ہیں لیکن انتہائی بھوک اور پیاز کے اوپر ہم صرف اس لیہ نہیں کھا رہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے وانا اگر ہم جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا کسی کو کیا پتہ لگے گا یہ تو صرف مجھے معلوم ہے اور میرے خالق کو معلوم ہے لیکن اپنے آپ کی وہ کمپلیٹ سبمیشن کہ یہ مجھے اللہ تعالی کی رضا کے لیے مجھے یہ نہیں کھانا ہے تو ہم اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں ہم سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ہم اس میدے کو ایک آرام دینا ہے ہمیں سائنٹیفکلی ہمیں اس بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے جتنا کے روز ہے تیس دن تک سال کے اندر وہ تربیت دینی ہے کہ ہم بغیر اس فوڈ کے رہ سکتے ہیں اور ہم نے ری انرجائز کر رہے ہیں اپنی موٹر کے روز اپنے وہ تربیت بھی ساتھ کر رہے ہیں اچھا صحیح اسے کالر بھی حضر بات کرنا ہم سے السلام علیکم السلام علیکم مالکہ السلام جی آئیشہ کیسی ہم ٹک ٹاک ہیں جی میں ٹک ٹک ہے بلکہ ٹک ٹاک آئیشہ کہاں سے کراچی سے کال کر رہے ہو جی ہاں میں کراچی سے کال کر رہی ہوں جی جی آئیشہ آپ کا سوال کوئی رمضان کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے یا ویسی آپ کو بات کرنا چاہتے ہو جی میں آپ سے ویسی بات کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے بہت اچھی دیکھتے ہیں خیانکی سو مجھ بہت بہت شکریہ اور کوئی سوال آپ کا جو بھی جس کو بھی بڑھاتی ہو سب بہت اچھے ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بس یہ انسان کی تربیت ہے جو یہ ہو جائے کہ انسان کی تربیت اچھی ہو جائے نا تو آگے کا محول بھی بڑا اچھا ہو جائے گا پھر ہمیں آگے کا فیوچر بھی دیکھنا چاہیے ہے نا صحیح ہے نا تو آئیشہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اسی طرح ہمیں یاد کرتے رہے گا میں کافی جنوں سے نمبر ٹرائی کر رہی تھی پر آج پیلی لپا لگا بس آئیشہ پوائنٹوز لکھ لے رہا نیکس ٹائم مجھے کال کیجئے گا ٹھیک ہے چلیے تینکیو سو مچ پر کالنگ بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا یہاں پر ایک بات آگے کلیر ہو گئی کہ ایک تو انسان کے عوضہ وہ ریلیکس ہو گئی دوسرا چیز یہ کہ ایک تربیت ہو گئی ہماری یعنی زبط و برداشت کی جو تربیت ہے یہ خالی سے بھوک کی نہیں ویسے بھی زبط و برداشت کی تربیت ہے کہ مجھے اپنی پیاس پر کیسے کنٹرول کرنا ہے مجھے اپنی بھوک کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے میں صرف جسمانی وجود کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کی ویولیشن ہم کس طرح کرتے ہیں کہ ہم سوائری سے لے کے اور افطار تک ہم بھوک کے پیاس رہے ہیں لیکن افطار کے اوپر جو ہم اپنی غزہ اپنے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں اور جتنی اماؤنٹ کو داخل کرتے ہیں اور جتنی ویرائیٹیز کو ہم داخل کرتے ہیں لیکن ایک تو قوانٹیٹی یعنی روزہ جو ہے اس لیے ہے کہ پورے رمضان کے اندر انسان جو ایک مہینے میں نارمل کھاتا ہے اس سے کم کھائے گا تب ہی تو اس جسم کو کوئی فائدہ ہوگا لیکن اگر وہ ٹوٹل قوانٹیٹی اس نارمل مہینے سے کہیں زیادہ وہ کھا رہا ہے تو آپ جیے بتائیے کہ جسم کو فائدہ کیسے ہوگا اس کا حضرت ہے جسے ہم افتار کے اندر ہم اتنا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم کھانے کوئی بھی اتنا کھاتے ہیں اوہ ہم چکنا بھی کھاتے ہیں پھر ہم کھٹا بھی کھاتے ہیں پھر ہم چھولے چاٹ پکوڑے دنیا بھر کی دنیا بھر کی جوزار بھر کی بچارہ ملعج اس کیا ہم شوق کرتے ہیں یعنی ایک چیز آپ نے سیٹ کی سیٹ کی اس کیا ہم شوق دیا پریشان ہوگا اس سے کہا ہم شوق حوال ہے جو بھوکے رہنے سے وہ زائر ہو جائیں گے جا ہم شوق کرتے ہیں ایک اپنے تربیت کی تھی اپنی مشینری کو سیٹ کریں گے پھر آپ نے اچھاک اتنا والتج چھوڑ دی تو وہ مشین کے اوپر ایک حوال ہے جسے پر آپ نے اتنا زیادہ ڈمپنگ کی ہے اپنے بچائے اپنے بچائے دنیا بچائے اپنے اپنے بچائے اپنے بچائے اپنے بچائے اور اپنے بچائے اپنے بچائے ایک خوراک اور گھر دونے Amerikan کے انتناrib enferme ابتار میں اپنے بچائے اپنے بچائے مере اپنے بچائے اگر میںix contextual بنے ب possicle میں اپنے بچائے ملنگ و جنہszych پر زہرہ واقعہ بالتعلام بعد اپنے بچائے اسلام پاکستان کبھی حبیب اللہ حسول ہم شبیل دیدید آپ کو سلام پاکستان میں اور ناسدین آزین آج بات کر رہے ہیں بڑا ایمپورنٹ سبجیکٹ ڈا ربضان کے حوالے اور روزا ہمارے لئے کس کس طرح سے فائدے لے کر رہا تھا بہت سے چھوٹی باتیں پاکنٹرز صاحب نے ہمیں بتائے تو ابھی ایک اور پاکنٹ آیا تھا کہ ہم لوگ اپنے ذہن کو پہلے سے ہی تیار شروع کر دیتے ہیں ایک بجے سے ہی تیاری دیتے ہیں ایک تربیت یہ ہے کہ روزا مجھے اپنے جسم پر آرام دینا ہے ایک ہے کہ میں اللہ کے قاتل اپنے بھوک اور پیاس اس کے لئے کھانا نہیں کھاؤں گا ایک احساس میرے یہ ہے کہ مجھے احساس ہو جائے کہ یہ کتنی ویلیو ہے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے تو مجھے اس پود کا احساس بھی ہو لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم دوپیر سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا کھائیں گے افتاری کا انتظام شروع ہو جاتا ہے پلس جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ افتار کرتے ہیں اتنی بے سبری سے کھاتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ کھاتے ہیں تو جسمانی فوائد اس سے حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوتے اگر ہم سارا دن کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم شام کو کیا کھائیں گے تو بیسکلی جس نفس کے اوپر ہمیں قابو رکھنا ہے جس نفس کی ہمیں تربیت کرنی ہے اس نفس کی تربیت تو نہیں ہو رہی بلکہ پرورش ہو رہی ہے اس نفس کو ہم پال رہے ہیں وہ چٹکھارے دوپیر سے ذہن میں گھوم رہے ہیں جو ہم کھانا جا رہے ہیں تو اگر ہم اتنی سپیڈ سے کھائیں گے اتنا ہی کھائیں گے تو روزہ جسمانی فوائد پہنچانے والا ہے وہ لازمی فوائد ہوتا ہے جنسان شروع سے سوچنے لگ جاتا ہے یہ میڈیکلی بھی ایک خرابی ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کو کھانے کے بارے میں سوچتا ہے بھی انسان چاہتا ہے یہ خرابی نہیں ہے یہ مجھے صرف وہ ایر سے دے جنسان جب بھی ایرائے میں سوچیں بسی اللہ علیہ کی طرح صرف جب بھی نسانزار جب بین سوچتا ہے جب برینز کا احساس جس سPٹم بئی جب بیٹن ان ، لو آدمیانی کونتران کے پاس سا پینست الشریف ہے یہ جو آپ کیونکہ ہے کیونکہ درستğa 2010% ش process کیونکہ درست طور پینست اگر آپ کو شر moléiums ضروری رہا ہے تو وہ اس کا فٹی سفسی مuk Nicholas ، وہ اپنچ جیز کچھ درستان پینست worry جس galera آپ کو شراغ درستان پینست shaped انسان چیز ہے روزایں اپنے جذباتی وجود نمائے احترادی وجود کی طرفwed وہ احساس احساس ، جذبات شرب کرتے ہیں بسدnae بمجاطر �ouses عادت میں تمتیز ہوتا ہے اور انسان کی عادتیں اس کی کردار سازی کرتے ہیں تو یہ خیالات کی پیوریٹی جائے ہیں یہ بسکلی ہماری کردار سازی کے لیے ہے کہ ہم جو کچھ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ آگے ہماری کردار سازی کرے گا ہماری ساتھ کالر بھی ہیں سیال کورٹسن سے بات کرتے ہیں رجی اسلام علیکم مرحبا مرحبا ہماری ساتھ کون موجود ہے ساتھ آسن صاحب آسن صاحب آسن صاحب مرحبا مرحبا آپ کا کمپیرگ کامیار ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میں کافی دیر سے کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن آج بای جانس کال لگی پروگرام بہت اچھا ہے جب آئے تو میں سارے کام چھوڑ کے صرف ڈاکٹسن سے بکشتیت کو فوكس کرتا ہوں ان کے پروگرامز دیکھتا ہوں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے جو بھی سب دیکھ رہے ہیں وہ بڑی اپنی پرسنیلیٹی کو چینج کر سکتے ہیں ان کی باتوں سے جی جی میں یہ پوچھنا جا ہوں اگر جس سبجیکٹ میں ڈاک سب نے پی ایش ڈی کی ہے تو اس کو اگر کنسلٹ کرنا چاہیں یا ڈاک سب سے رابطہ کرنا چاہیں تو کون سی بک سے سٹیڈی کرنی چاہیے یا مائنڈ سائنسی اور مائنڈ کی پاور کے لیاز سے نیٹ پر کون سی سائٹ ہے جسے سرچ کر سکتے ہیں ڈاک سب سے کانٹیکٹ کر کے ان سے کوئیریز ہوں وہ سال کر سکتے ہیں مختلف پروگرام کے حوالے سے اور یہ پوچھنا چاہوں کہ رمضان میں کون سے آفٹر افتاری کے بعد انسان کو وائٹامنز لینے چاہیے یا ڈیلی جو اس کے جسم پر مصبت اثرات مرتب کرو جو ویکنس ہوتی ہے وہ ریکوور ہو سکے خصوصا ڈاک سب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم رابطہ کرنا چاہیں دینے کے لئے وہ پوچھنا چاہیں جسے ان کی کتابوں کی تحتیل کی وجہ سے عامر میں انہوں نے اس حہ سمیتے لگتا ہے تو دینے دیوی ، حسن میں دینے ہمیں بہت اللہ معنی ہے بہت اللہ معنی ہے طرح وقت میرے وہ ویب سیٹے ہیں www.transformation.com.pk بہت سمبل ہے transformation.com.pk اس کے اوپر تمام تفصیلات جو آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گی مجھ سے رابطہ میرے نمبر میرے کانٹیکٹ ایمیل ساری چیز اس کے اوپر موجود ہیں میرے جتنے پروگرامز جہاں پر ہوئے ہیں اور بین او لقوامی پروگرامز ان کی ویڈیوز بھی اس کے اوپر موجود ہیں اور وہاں پر آپ اپنی کیوریز بھیج کے آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے بعض دفعہ جواب دینے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کتاب میں نہیں مجھے ہے کتاب مجھے لکھنی ہے لیکن جیسے میں آپ کو کہا کہ یہ میرا پیشن ہے یہ میرا پروفیشن نہیں ہے اور دوسری یہ بھی چیز کے جو پروگرامز وغیرہ میں جو لائیو اسنا دیکھنے تھے وہی چیز کتاب میں لکھی ہوتے ہیں وہی چیز اگر آپ سے موزبانی ملکے ہیں جی ایکسرسائیز جیسے میں آپ کو بریک میں بتایا تھا کہ میں نیکس ٹوالے پروگرام کے اندر آپ کو ایکسرسائیزunes بانتے ہیں وباری روزے کے اندر طوانا کو بہای سکتا ہے نیکس ٹوالے پروگرام میں یہ ساکتا ہے اس کا بریک سکتا ہے موسیقی نونلی کے اہم کارکنوں کی چودری نساغ کو منانے کی کوشش اسلامباد پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے موسیقی دہار بارش کور کمانڈرز کانفرنس کراچی کی صورتحال پر تشویش اور ملک میز ہونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ موسیقی ہر لمحہ بن جائے من پسند من پسند ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ ہیلتھ پر کبھی سوچا ہے کیوں؟ آج میں آپ کو سناتی ہوں ایک گھر کی کہانی یہ ہوتا تھا ایک خوشحال گھرانا ہوتا تھا خوب رج کے کھانا پر اچانک ہیلتھ جانے لگی جب ہیلتھ میں خرابی آنے لگی اب آپ پیسہ مت ہونے دیجئے گا صرف حبیب کوکنگ آئل ویفا پائپ کی طاقت اور زیرو کولسٹرون کا بادہ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے موسیقی اس رمضان کیجئے میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی کی پھر پور خریداری کیونکہ میزان لائیا ہے میزان رمضان ہمسفر پروگرم جس میں میزان کرائے گا پورے رمضان بے شمار روزہ داروں کو روزانہ اشتاء تو آج کے میزان کے ساتھ رحمتوں کے اس سفر میں ہمسفر بنید میزان رمضان ہمسفر ہر لمحا بن جائے من پسند من پسند ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی موسیقی محمد سید الکونین و اتھاقا لئی محمد سید الکونین و اتھاقا لئی محمد سید الکونین و اتھاقا لئی خوش آمدی سلام پاکستان میں اور آج ہمائے صاحب موجود ہے عمران صاحب جو بہت انپلسٹنگ باتیں بتارے ہیں اسپیشلی رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں ہم اپنے اندر کتنی کتنی چینجز لاسکتے ہیں کتنی تبدیلیاں کیا کیا ہمارے فائدے میں آتا ہے روحانی فائدہ بھی ہو گیا جسمانی بھی ہو گیا تو آگے بھی ان سے مزید اسی ٹاپک سے بات کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ انسان ایک جذباتی وجود رکھتا ہے جب قرآن کے اندر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تم پہ روزے اس لئے فرض کیا گئے تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور قرآن نے پھر یہ کہا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں بالکل جو غصے کو پی جاتے ہیں اب ہمارے ایٹیچوٹ دیکھیں انفرادی طور کے اوپر رمضان کے اندر پر خرصی روزے کے اندر ہم لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے جب واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں اور وہ متقی کون لوگ ہیں جن کو تقویٰ حاصل ہو اور روزے تم پر اس لئے فرض کیا گیا کہ تم تقویٰ حاصل ہو لال لگم تتکون تاکہ تم تقویٰ حاصل ہو جو جو ہمارے ایٹیچوٹ ہے جو ہم روزے لڑتے جھگڑتے بگڑتے ہیں تو ہم اس ایٹیچوٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اپنے ہم جذبات کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ روزہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچائے گا بایسا جذباتی وجود بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا لیکن یہ بھی کیسے فائدہ پہنچائے گا اگر اللہ کے رسول نے اتنے بڑی بڑی کتاہیاں ذات حانت سے حق کر دیا تو اگر کو اچھا بڑا ضرور دیا جا تولی راکھا ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حادث مبارک یقینی ہے وہ مثلہ بہت کاری پرگرام میں اگر آپ کو حفظ دلائے لِلنگ آفا دیا یہ بات فرادی جاتے ہیں اگر کم کاری پرگرام یا اقسیار ہے یہاں پر جو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ نے کی ہے یہاں لوگ اگر صرف ان کی پرسنیلیٹی کو دے کم کی ایک ایک چیز کو فالو کرنا چلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے ہم بھی یہ کریں تو ہماری ہمیں لقصان لقصان نہیں گئے پر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے نا ابھی انہوں نے یہ بات کی تھی میں خامنے کے کس چیز سے روزہ کھولنا چاہیے سب سے آئی تنک جو فائدہ کی چیز ہے وہ خجور ہے خجور میں آپ کو ہر کسیم کی ایک کمپلیٹ میل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور سے روزہ کھولا کرتے تھے جو بھی آپ سنت اپنائیں گے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہیں مطلب کوئی اگر آپ کو نقصان نہیں جہنا فائدہ ہی فائدہ ہے اور جیسے میں نے دوسری بات کہی انسان کا ایک اور وجود ہے جس کو عقلی وجود کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے منتق دی ہے خود یہ کہتا ہے کہ آپ غور کرو فکر کرو اور تمہارے لئے قرآن کے اندر دن اور رات کے فرق میں بھی جو ہے وہ عقل کے لئے نشانیاں ہیں لیکن جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں ہم if then but کی بات کرتے ہیں روزہ ایک ایسی چیز ہے جہاں کے اوپر ہم اس عقل کو بلکل کہتے ہیں کہ جناب تینکیو ابھی میں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کو بغیر کسی منطق کے جو ہے وہ عمل کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی روح آپ نے نہیں کھانا پینا تو مجھے نہیں کھانا پینا غصہ نہیں کرنا نہیں کرنا انہوں نے کہا کہ جی اگر رضوہ جی تعلقات نہیں کرنے تو نہیں کرنے حلال ہے اس ٹائم پہ نہیں کرنے نہیں کرنے اس میں عقل کے اوپر if then بٹنے یعنی میرے عقل کو بھی آرام دیا ہے یہاں تک کہ آپ نے اپنی زبان پہ قابو اپنے اخلاقیات اپنے قائم رکھنے ہیں اچھا ساری بھر جو تقوی کی آتی ہے اس میں یہی ہے کہ کل کسی نے سوال بھی کرتا بسکلی سرینڈر کر دینا اپنے آپ کو کسی بھی عمل جو ایسا جو اللہ تعالی نے منع کیا ہے بسکلی تقوی کی آتی ہے سوم جو ورڈ ہے عربی کا اس کو ہم لوگ روزہ کہتے ہیں سوم عربی کا ورڈ ہے سوم کا لغوی مطلب ہی رک جانا ہے سوم کا مطلب ہے رک جانا یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالی نے کہا کہ اسی سے رک جاؤ اس سے رک جانا ہے تو تقوی جو ہے وہ پریزگاری کے اس پر سرینڈر کے اوپر ڈرنے کے اوپر یعنی مجھے اللہ تعالی کے ڈر سے مجھے کوئی کام نہیں کرنا مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے کہ مجھے اللہ تعالی نے کہا کیونکہ اللہ تعالی کی ذرزہ یہ ہے اس لئے میں بھی کام نہیں کروں گا انسان کو جو اقلی وجود کے جو تقاضے ہیں اس کے لئے روزہ کے اندر اس کو اپنا جائزہ لینے کا ٹائم ملتا ہے یعنی انسان اپنے آپ سے شروع کرے ان چند سوالات سے کہ میں کس کو جواب دے ہوں پہلا جواب سوال یہ ہو کہ انسان کے میں کس کو جواب دے ہوں اگر میں اپنے ہر عمل کا جواب دے اللہ تعالی کو ہوں تو پھر میں کوئی وہ عمل نہیں کروں گا جس کو اللہ تعالی نے مجھ سے منا کیا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں اللہ تعالی نے اگر مجھ کو بنایا ہے تو میرے بنانے کا مقصد کیا ہے کیا میرا مقصد سے یہ تو نہیں کہ میں کھاؤں پیوں بچے پیدا کروں اور چلا جاؤں اس کا مطلب ہے میرے کوئی بڑا مقصد ہے بہت سے ایسی بات ایک جاتی ہے انسان اپنے مقصد جب تلاش کرنا شروع کرے اور اپنے اس مقصد کو اللہ تعالی کے مقصد کے ساتھ الائم کرے تو پھر اس کو پتہ مجھ میں آئے گا کہ اچھا یار میں تو یہ غلط کام کریں نہیں سکتا کیوں ہم اپنے آپ کو ایک دم اشتف المخلوقات ناس نہیں سمجھتے ہوئے اور کھا یاروں کو جانورا ہوں کیا ہے تو ہم چلاثر کریں لگا ہے نیازم یہ ایک ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو دونوں باستخدار دیئے ایک انسان ہیں جن کے پاس صواب کا کام نہیں ہے اس کا کام یہ کہ انہوں نے گناہ کرنا ہے ایک انسان ہیں جن کے پاس گناہ کو کام کرنا ہے کیونکہ وہ گناہ کریں نہیں سکتے انسان ہی اشتر ایک 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 کام ہے جس کے پاس دونوں imply یہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور یہ ثواب کے کام بھی کر سکتے ہیں اور راستہ بلکل کلیر بتا ریا ہے کہ جو ثواب کے کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا تو انسان اشرف المخلقات اسی لیے ہے کہ اس کے پاس وہ آپشن ہے لیکن یٹ وہ ایکسرسائز نہیں کرتا آپشن ہے لیکن یٹ وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو انسان اگر یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں میری دنیا کے اندر بھیجنے کے مقصد صرف یہ ہے کہ میں صرف وہ کام کروں گا جس کو اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ تعالی نے جو عبادت کا لفظ ہے وہ صرف نماز روزہ زکاة نہیں ہے ہر چیز میں ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے کھاتے تمام ہمارا حسن عمل ہمارا وہ عمل جو اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہوگا وہ ہماری عبادت میں شامل ہوگا ہر وہ عمل کیونکہ قرآن میں بھی کار بھی جگہ کہا کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف مو پھیرنے کو کوئی عبادت نہ سمجھو عبادت کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز صرف عبادت نہیں ہے ہر وہ عمل جو ہمیں دنیا میں کرنا ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کیلئے کرنا ہے تب ہم یہ کہیں گے کہ جناب میرا مقصد دنیا میں آنے کے کیا ہے کہ میں عبادت کروں گا عبادت کیا ہے کہ میں اللہ تعالی کے بتائے وہ ہر کام کروں گا جس طرح قرآن جو ہے وہ مکمل ذات ہے اس میں ہر چیز جا کے آپ کے اپنی وائچ کے ساتھ نے کیسا کرنا ہے والدین کے ساتھ کیسا کرنا ہے ہر چیز عبادت ہوگی لیکن ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا ہے کہ بیوی کیلئے جو حسن سلوک ہے وہ صدقہ میں آ جائے گا کیوں ہو جائے گا عبادت کیوں بن جائے گا یعنی اپنے جو تعلق ہم اپنے گھر کے اندر قائم کر رہے ہیں وہ عبادت میں کھو جائے گا کم جب وہ اللہ کی پلان کے ساتھ اللہ کی رزق کے ساتھ شامل ہوگا اور وہ 100% فرور کو فائدہ ہی ہوگا یہ عبادت ہے کہ کہ ادھر کہیں پر بھی نقصان نہیں ہے مسلمان کا کام ہے عصہ کرنا کے مسلمان کا کام ہے جھوٹ بولنا کے مسلمان کا کام ہے چوری کرنا کے مسلمان کا کام ہے غیبت کرنا کے مسلمان کا کام ہے کم تولنا کے مسلمان کا کام ہے اللہ کی نافرمائنی کرنا کے مسلمان کا کام ہے یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں وہاں نظر آ رہی ہوتی نظر آتی ہے خیر چلی ہم ایسا کولو بھی ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں علیہ السلام علیکم اکیل صاحب آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں مبالیکم السلام جی آپ کا سوال ہماری تاپک کے حوالے سے دوکٹر صاحب میں دو زمانوں کے ترمیان فرق کو جاننا جاؤں زمانہ ماضی بائی اور زمانہ حاضر میں ماضی جو اثر ماضی تھا بائی زمانہ اخلاقیات کے لحاظ سے سماجی لحاظ سے اور اکر اور شعور کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہے یا موجودہ دور میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ دور ان تمام ادوار سے بہتر ہے اگر آپ کو اس پر اختلاف ہے تو میں ٹیلی فون کے رہتا ہوں ورنہ میں رکھتا ہوں دیکھیں رائے دینا جو ہے آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں تو یہ بات تو آپ کے بالکل صحیح ہے کہ ہم زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم بڑھ جاتے ہیں ہلاکت کے اندر اپنے عمل کے اوپر ایک اور بھی جگہ جب کہتا ہے زمانے کی قسم انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل تائید با اس بات کی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ذمہ دار ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے مجھے اپنے والد کا حساب نہیں دینا تو جب مجھے اپنا حساب دینا ہے مجھے زمانے کا حساب نہیں دینا مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہے ماضی کا زمانہ زیادہ اچھا تھا یہ والا زمانہ اچھا ہے میری بحث یہ ہوگی کہ میرا عمل اس وقت کیا ہے کیونکہ مجھے اس عمل کا حساب دینا ہے اچھے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کے بات میں تھوڑا سا اپنے سوال کی وضاعت کرتا ہم آج کل بڑا کہتے ہیں کہ اخلاقی لیاتے بہت ہم جیزے کسی پستی میں جبکہ میں کہتا ہوں کہ اخلاقی لیاتے اس وقت ہمیں ایک بہترین طور سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں اس کی مثال لے کے آتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس زمانے سے جب اخلاقیات کی اس قدر یعنی بدبختی کا قائم تھا کہ ایک عمرہ کی جو عمرہ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا جس کی ثبوت اندھے قرآن مجید سے بھی ملتا ہے وہ آج ممکن نہیں ہے وہ ویسا دور آج ممکن نہیں ہے تو اس لئے سے میرے جو سوال کا مقصد ہے وہ اصل میں یہ ہے اس طرح ہم قومی لوت کا زمانہ دیکھتے ہیں ہم فرانون کا زمانہ دیکھتے ہیں کہ اس نے تیس ہزار قیدیوں کو زنجیروں سے بان کے رکھا ہوا تھا آج ایسا ممکن نہیں ہے انڈیریکٹلی تو یہ ہی ہو رہا ہے ہے انڈیریکٹلی تو ہم زنجیروں میں بندے نہیں ہوئے لیکن وہ جو چھپی بھی زنجیریں ہیں وہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے لیکن اس وقت کوئی چھنوائی نہیں تھی آج چھنوائی کا مقصد ہے آج بھی چھنوائی نہیں ہے آپ خاموش ہیں ہم خاموش ہیں یہ میڈیا آپ کا بول رہے نا یہ آپ کا میڈیا ہم تو جس سر تک بول سکتے ہیں آپ کے سابقے کچھلا پھیکا چلا جائے گا تب بھی آپ خاموش رہیں گے یہ بہت بڑی نیکی ہو رہی ہے یہ تو چھوٹی چیز ہے چھوٹی چیز بھی کوئی نہیں کرتا یہاں پہ امرا کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ منمانی کر رہے ہیں آپ کی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ تو میں اس لیال کے اس زمانے کو بہت عظیم طور سے ہم گھدر رہے ہیں اور اس میں آپ جاتے لوگ مارچ اللہ زر تھوڑا میٹا تھا بہت بہت بھی نائس آپ نے پوزیٹیف سوچا پوزیٹیف بات کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ نیگٹیف بات کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی ہمیں کہ آپ نے پوزیٹیف بات کی خانکیس شیئی بہت خوش کر رہے ہیں بہت بھائی کو یہ کہا تھا اگر یہ دیکھو کہ تمام جو جو عذاب انبیاء کرام کے قوموں پر آئے ہیں انفرشنیٹلی وہ سارے ہماری قوم کے اندر موجود ہیں ہاں ایک ایک چیز موجود ہے چاہے وہ قوم لوت کا ہو چاہے وہ شرک کا ہو چاہے وہ اللہ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگنے کا ہو چاہے وہ کم تولنے کا ہو چاہے وہ جیسے عدد یوسیف ایرام کو انہوں نے کہا کہ تحمد کے اوپر لگانے کا ہو انفرشنیٹلی ناشکری کا ہو سب ہمارے اندر جہنا وہ موجود ہیں تو ہمیں اسلحہ کی ضرورت ہے اور یہ رمضان جو ہے وہ واقعی اس بات کیلئے بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور استعمائی طور پر اپنی جو اسلحہ کریں بلکلی سید تھانکی سو مچ شمیران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی اچھی آپ سے گفتگو رہی انشاءاللہ نیکس ویک آپ کچھ ایسی ٹپس بتائیے گا ضرور جس سے ہم اپنے روزے برک بھی کنٹرول کر سکیں تھانکی سو مچ جس کے ساتھ ہی چلیں گے اگلے سیگمنٹ کے جانے میں ہمارے ساتھ ہی رہیں موسیقی ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے گولڈن سن بڑھائے سہر و افتار کا مزہ سہری کے پراتھے ہوں یا افتار کے چٹ پٹے پکوڑے گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزے دار رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ گولڈن سن سنہرے دن کا آغاز اس رمضان رہے گھر گھر میزان کیونکہ اب میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی پر آپ کو ملے اسی روپے تک کی بے مثال بچت تاکہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں ملے صحت لذت اور بچت ساتھ ساتھ ہر چیز میزان بھی اچھی لگتی ہے ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی 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 نوائوک دروب کا مقبول سیاسی ہفت روزہ ندائم اللہ امت مسلمہ کی آواز ہر پاکستانی کے گھر کی ضرورت ملکی اور بین الاقوامی تحقیقی رپورٹس شانکہ دینے والے سیاسی تبزیات ملکی اور غیر ملکی شکسیات کے انٹرویوز تازہ شمارہ شیائع ہو گیا کراچی کے بعد کوئٹا میں خون ریزی پاکستان ہوشیار باش عوامی سطح پر منفی تاثر کے باعث حکمران عدالتی شہید بننے سے محروم عدالت نے عدلیہ اور انتظامیہ دونوں کی اقترابتہ تحفظ کیا پیپلز پارٹی نے لیاری کو الگزرہ بنانے کی تیاریاں شروع کر دی پاکستان ریلوے ٹریک سے اتر گئی کوئٹا میں امریکی کانسل خانے کی اجازت منصوب اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافت سے استقبال رمضان جنوبی سوڑان اسرائیل کے شکنجے میں اور امیر جماعت الدعوہ پاکستان پروفیسر حافظ محمد سعید سے ایک خصوصی انٹرویو ملکی اور بینل اقوامی تازہ ترین صورتحال سے باقابر رہنے کے لیے آج ہی اپنے اقوار کا روش یا قریبی بکسٹال سے طلب کر رہا ہے قیمت صرف بیس روپے چند لوگوں کی خاطر جو کھیلا جا رہا ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں سے پورے پاکستان کے مستقبل سے یہ جو اب توڑ کے اس کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں پاکستان پروفیسر پارٹی کی گورنمنٹ کو عوام کی معاشی حالت کا بلکل بھی احساس نہیں اتنی کرپشن جو ہے دیگر اداروں کے اندر ہے یہ فتم کریں ہم نے اپنے پرائیٹیز درست کرنی پڑے پیچر میں آپ کی کیا پالیسی ہوگی ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم پیس لبنگ ہیں ہم موڈریٹ ہیں یہ سب سے پہلے پاکستان کو بلک کرو بھئی یہاں انتہا پسند بھی بڑھ رہی ہے دہشتگردی ہوتی ہے یہاں ہم واراگرس ٹائٹر میں ابھی بھی ہیں ذمہ دار کون ہے تو یہ آمی ورسپانس کرو ہر طرف بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے صحیح شخص کا انتہاب کرنا ہوگا سب سے بڑی بات ایک خلوص دل کے ساتھ ایک اچھی نیت کی ضرورت ہے تو لیڈرشپ میں ہونی چاہیے عوامی ایکسپریس دیکھئے ہر پیر سے بودھ رات دس بچ کر پانچ منٹ پر خوش آمدید سلام پاکستان میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں شام کے وقت لائف اور آپ ریپیٹ دے سکتے ہیں صبح کے وقت اچھا اب ہم آپ کے ملاقات کروائیں گے ہماری ساتھ موجود ہے بہت ہماری پیاری دوست ہیں اور بہت اچھی ٹپس دیتی ہیں ڈائیٹ کے حوالے سے ساتھ ہی آپ کو کچھ ایسے یوگا کی کچھ ایسی ٹیکنیکس بتائیں گی جس سے آپ اپنی لائف ٹینشنز کو اور پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے روزے کو بڑا اچھا گزار سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں فریال اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹا کیا آپ فریال اچھا آج بھی ہم آپ سے کچھ اچھی ٹپس جانیں گے کچھ آپ نے ٹپس بتائیں تھی سپیشلی آپ نے یورک ایسیڈ کے لیے جن کا بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے بتایا تھا ریلیکس کیسے ہونا ہے والی ٹپس آپ نے بتائیں تھی پھر یہ کہ کچھ پوائنٹ سے بتائیں بڑا ایمپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں ایکسرسائز کو شامل کرنا بہت زیادہ کیونکہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کام کر لیا گھر کا یا پھر مرد حضرائے سے کہ ہم نے آفیس کے لیے ہم پیدل چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کی ایک اینرڈی میں ان کا ایک ایک میٹرپولزم ان کا فائز تو کر دے گی لیکن وہ ایکسرسائز نہیں ہے ایکسرسائز کا مقصد پوپر ایکسرسائز نوری اپنی آپ کی فیزیکل آپ کی ایکسرسائز بلکہ آپ کی مینٹل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مینٹلی پر دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ مینٹلی ایکسرسائز بھی کرو اچھا اس وقت ہماری مینٹلی ایکسرسائز ہی ہی ہو رہی دی جب ہم ورکنگ کر رہے ہوتے تو مینٹلی تو پیپیرڈ نہیں ہو لیکنکہ وہ تو جو پٹا پٹ کر لی جائے لیکن میں مندرے آپ کو مون بتاتی ہوں فنگرز کی ٹپس میں بہت بتاتی ہوں یہ تو یہ کہ آپ اپنا ازار آفیس وغیرہ میں بیٹھے ہیں تھوڑا ساتھ جو ٹائم ملتا تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہو ایسا تاکاری ہاتھ ایک ہاتھ سکتے ہو ایسا تاکاری جلاتے ہو ایک ہاتھ سکتے ہو کہ گیر لگی نہیں رہا ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہ جب آپ ریلکس بیٹھے ہو تو اس وقت آپ کر سکتے ہو چھوٹے چھوٹے وہ میں بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں ٹھیک ہے ساتھ 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 اچھا دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اب ایکسرسائز کر رہے ہیں وہاں پر اکثر کسی کا کچھ یاد نہیں رہتا کہ کون سے ٹائم پر کس ٹائم پر کیا کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے ٹائمیں بڑے آکورڈ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کئی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا کئی لوگ کے شکائط ہوتے کہ ہم آفیس پر سے بیٹھنے کا کام ہوتا کہ ہم کیسے ایکسرسائز کریں ٹھیک ہے اگر وہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے تو اپنی ڈائٹ مینٹین رکھیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جس کے اسے وہ ریکوور ہو جائے اور دوسرا واک تو کر سکتے ہیں اچھا صحیح اپنے لئے مطلب لائف میں رکھیں مطلب لائف میں رات کو باک کر لیں کچھ بھی کر لیں مطلب لائف میں رکھیں مطلب لائف میں رکھیں ٹھیک ہے اور پہ یوگا میں کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں سوریا نمسکار وغیرہ جیسے کہتے ہیں sun solutions ہے یہ ایکسرسائز مطلب لائف میں آسان کے نام ہے اچھا اگر آپ اس کو سات دفعہ یا تین دفعہ بھی کر لیتے ہیں مطلب کیا 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 ہوتا ہے مطلب لائف میں اس طرح بیٹھ کے نہیں بتا سکتے ہیں کچھ مو زبانی کچھ بتاتے ہیں مطلب اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے بیک سٹریچنگ ساری ہوتا ہے سائد پاکٹ چیسٹ اپ انچن یعنی کہ اور اور جتنی پوری باڈی ہے وہ ایک پورا ایک آسان ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہے وہ ٹویل مطلب طریقے سے آپ کرتے ہو اس کو تو آپ کرتے ہو تو پوری باڈی آپ ہی وام اپ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں ہاں کئی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کھڑی ہو کر کرنا ہے ہاں کھڑی ہو کر کرنا ہے کھڑی ہو کر کرنا ہے کھڑی ہو کر کرنا ہے یہ اگر صحیح سے صحیح ہے ٹھیک ہے اور کھانے کا کیا کیا خیال رکھنا چاہیے آج کل ویسے بھی رمضان اور رمضان میں کیا کیا کھانے میں استعمال کرے گا بس بھئی ہے کہ ایتیات سے کھائیں آج کل تو ویسے ایتیات ہو نہیں سکتی افتار کے ٹائم پر خ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کر لو آج کل کیبچ جو ہے اس کو آپ آف کیابچ لے لو اس کو آپ پانچ گلاس پانی میں اس کو آپ پکا لیجئے کہ وہ دو گلاس ریجا اس کو آپ پکا لیجئے پی لیجئے افتار کے بعد آج کل بھی میتب جتنی آپ کی وہ امومن لوگ عام کھانا پکا پھار ساتھ کا تو آپ اس میں 3 چار جامن کھاؤیں اس سے یہ کہ تبدیل بہت دیکھے ہی آپ اس میں وہ symmetrical کیتری کانیقاش تکی تمام نہیں خود پاور ٹکڑاEEPیں میں ستو ہے ادرک کے ساتھ اس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں اس میں یہ کرنے کہ آپ ایک طولہ ادرک لے دیجئے اس کو باریک باریک کٹ لیں اس کے بعد آپ فرائی پین میں تھوڑا دو چمچے پانی ڈال کے اس کو ہلائٹ سے براؤن کیجئے اس کے بعد جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مکس سا ہو گیا تو آپ دو چمچے گھی کا سننے میں تو وہ لگ رہا ہوں کہ گھی ہے لیکن آپ دو چمچے گھی ڈالیں گے اور اس کو کافی براؤن کر لیں جب وہ براؤن ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں گے اس کو آپ روٹی کے ساتھ پکلیں سایڈ میں خود ہی آجائے گا ادرک کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں آپ خود فرق دیکھیں گے کہ پیٹ میں کس حد تک کمی آتی ہے پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے دوبارہ تیک ٹیم بتائیں پانی پہلے ہلکا سا پانی میں موجود ہیں ہم ابھی بڑی امپورٹن باتیں آپ کو بتا رہے تھے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آج بنانے کیا جا رہے ہوں آپ کے لئے سب کو بڑی شدت سے انتظار ہے اس کا اور آج بنے گا شاہی کورما اور یہ شاہی کورما شاہی وائٹ کورما بلکہ اور یہ جو کورما ہے یہ آپ گھر پہ ازری بنا سکتے ہیں بڑے آسان انگریڈینٹس ہیں لیکن کچھ ایسی اس میں چیزیں میں ڈالوں گے جیسا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے تھوڑا سا یہ الگ بنے گا تو میں آج اگزیکلی یہ بناتے ہیں ایک ویسا کرتے ہیں ہم سوڑا 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 سا کریں مجھے پیاز وغیرہ کٹ لوں اور آپ کو یہ بھی بطا دوں کہ اس میں کیا چیزیں اور ڈلیں گی آپ بتا رہی تھی اسپیشل بچوں کے لئے کچھ نا میں بچوں کا ذكر پر رہی تھی بچوں کو نہیں بتا رہی تھی افسر یہ کوئی فرملا ہو جائے کہ ناک بند ہے نظرہ بندی ہیں اپنے ناغ گرہ بندی بچی کیا شکریت کرتے ہیں یہ ایک ناک بند تھا ہاں یہ ہو جاتا ہے ہاں 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 تو آپ اس کیلئے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایکسرائیز ابھی بیٹھ کے بتا رہی تھی اسی طرح آپ بردن کی ایکسرائیز ہے وہ آپ نرائی نوچلز ہیں آپ بھی دندے کی طرف لوگیں اس کے بعد آپ دوسری نوچلز کو بیل آؤٹ کرو یہ کہ آپ پرمننٹ رکھتے ہو یوز میں ڈیلی تو آپ کو محسوس کر رہو گی اچھا یہ دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو ابھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا میں بھی یہ بتا دوں کہ اس میں میں پیاز جالوں گی اور پیاز جو ہے بلکل باری باری کاٹ دینا ہے اچھا دوسری چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کچن میں یا کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے پتہ بھی میں کل گئی تھی کچھ سودائی لینے گئی تھی میں بڑے دنوں بعد میں نرسلی مارکٹ میں گئی تھی نا مین وہاں پر اتنی گندگی تھی اتنا مجھ افسوس ہوا دیکھ کر کہ وہاں سے چیزیں لینے کی بجائے مجھے وہاں سے لٹرلی بھاگنا پڑا پھر بڑا افسوس کی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ ہے نائی سپر سٹور وغیرہ چیز ہیں وہاں پر بھی اتنی گندگی اتنی گندگی کہ انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں تو وہاں پر بھی ایسی گندگی جو ہے وہ پھیلی بھی ہوتی ہے باہر لوگ پی کے پھیک رہے ہیں دھوک پھیک رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز آپ لوگ جب سمجھائی جاتی ہے کہ لٹرلی آپ لوگ کی سکن خراب ہو سکتی ہیں آپ لوگ بیماریوں میں آ سکتے ہیں اس چیز سے آپ لوگ کی لائف بلکل جو ہے وہ بری ہو سکتی ہے اس چیز کی وجہ سے تو آپ دیکھیں آپ کے پر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سٹاپ آپ کی ذمہ داری آتی ہے کہ کوئی آپ بری چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بلکل لوگوں کو آپ منع کریں اور یہ یہ جس بلکل آپ کو کرنی چاہیے کہ اگر آپ جو ہیں لوگوں کو سٹاپ نہیں کریں گے تو یہ آئسا ایسا یہ وبال ہے یہ بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے لوگوں کے اندر کہ جو دیکھیں جسے ٹرافک رولز لوگ توڑے ہوتے ہیں یا اب آج کل کا یہ مہینہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو اچھی بھی تبدیل کر سکتے ہیں ہم پانچ دس روپے ایک بچانے کے خاطر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں زندگی کی اہمیت کو جانے زندگی کی آپ اس کی قدر دیکھیں بہت امپورٹن چیزیں یہ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں جو ہم رمضان کے دنوں میں کریں دیکھیں لوگ چیریٹی دے رہے ہوتی ہیں لوگ بہت جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بغیر پیسے کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضروری تھوڑا ہوتا ہے کیوں فریاد ہے نا اور آپ چیزیں دیکھیں آپ کریں آپ اپنے چینجز لے کر نا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود اچھا محسوس ہوگا پیارا محسوس ہوگا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک آپ کو کرنے کو ملے گا ہے نا ملکہ تو خیر یہاں تک ابھی ہم پہنچ گئے پیاس تک میں بھی کٹ کرتی ہوں اس کو اچھا یہ ساتھ ساتھ چکن میں نے آدھا کلو لیا ہے اور اس میں میں چھو نا یہ کٹ بھی ڈالتی جاؤں گی ساتھ 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 تو ہاں پتے بڑا جوسی ہو جاتا اس کے ساتھی ٹیسٹ برکل چینج ہو جاتا ہے تم نے ایسے کیا ہے کھرپے کبھی ایسا ہاں بار زیادہ اچھا لگ بھی بڑا ڈڑتا ہیں کہ چکن کو یا گوش کو ہاتھ لگانا نہیں نہیں جاں اندر تک اس کے مسالہ واغرہ جوز ہو جاتا ہے تو زیادہ اچھا رہا ہے گلتا بھی بھی جلدی ہے اچھا میں زیادہ لوگ یہ سوچ رہا ہے چکن کی چیزیں کیوں بناتے ہیں بہتہ رہنا ہے کہ ہم وائٹ میٹ کھا لیں اچھا اس کی ذرا خاص خطا بتا ہے اچھا ہم فش بھی بنا ہوں اچھا وہ وائٹ میٹ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اوگست تک ہاں نہیں کھانی چاہتے لیکن یہ کہ سی فوڈ پر لوگوں کا رزان اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو بہت زیادہ بہتہ رہے آپ کے ہرمونز کے لئے بھی سی فوڈ بہت زیادہ بہتہ بہتہ سی فوڈ ختم ہو تو اس کے بعد پر ہونسٹلی مچھلی جائے وہ کھائی اسی وجہ سے نہیں جا رہی ہے یہ صرف اس کی ریسپی مطلب ضرور بتاؤ یہ جس طرح یہ والی ہم بنا رہے ہیں یہ بھی آپ مچھلی بھی بنا سکتے ہیں لیکن گوش میں یہ ریسپی مزے کی نہیں لگے گی کیونکہ گوش کی ایک الگ ہی خاصیت ہوتی ہے ایک الگ ہی اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک نیچرل بات ہے کہ یہ چیزیں نہیں استعمال کرتے ہاتھ ساپ کرو اور چولہ جلا دو اچھا جی اچھا جی یہ جو ہے ہماری بیسکلی ریسپی اب شروع ہو شروع سٹارٹ ہونے والی ہے جی جی چھیک ہے اس میں بھی وہی ہماری من پسند بنا سپتی تلے کا اچھا بیسکلی آپ یہ بتائے گا کہ آپ کی ایکسرسائز کے ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے رمضان کے طرح میں رمضان کے طرح میں آپ افتار کے بعد کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے افتار کے بعد کھانے سے پہلے اچھا جو امپورٹن بات کہے چاہے میں پہلے اس میں ڈال دیتی ہوں من پسند بنا سپتی اچھا یہ جو ہے اب یہ گرم ہو یہ تو جلا ہی نہیں ایک سکر سپا آف کر دوبارہ جلاتے ہیں اچھا یہ جنگیا ہے اب آپ اس کی خوشبو دیکھئے اچھا جی یہ بات ہوتا ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہی ہوتا ہے افتار ہم کھا لیتے ہیں ٹھک ٹھک طریقے سے تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ ہم نے اس کے بعد ایکسرسائز کرنی ہے تو اس لئے اب افتار کو تھوڑا لائٹ کر لو گئے کہ میں آپ افتار کر لو اس کے بعد آپ رات کو گیارہ بجے تک کھانا کھا لو صحیح لیکن یہ کہ افتار کو جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم رکھو فروٹ چارٹ پر کر لو مطلب یہ کہ لوگی سمجھتے ہیں کہ لکھٹ پر کھانا کھا لیں اگر کھانا نہیں کھائیں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ افتار ہی اتنی بھرپور ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہے افتار جو وہ اچھی خاصی بھر بھر کے وہ کھا لیں فروٹ چارٹ زیادہ سے زیادہ کھا لیں ہاں فروٹ چارٹ کھا لو لیکن یہ کہ لوگ پکوڑے جو کھاتے ہوں نہیں نہیں بہتر نہیں اسی لئے تو کہا کہ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ مجھے اس کے بعد ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ یہ چیزیں سے وائٹ کریں گے اچھا آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اس کے بعد تو آپ کیسے کھا سکتا ہے آپ پکوڑوں کے بعد ایکسرسائز کیسے کرو گے ہاں یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں اسی لئے رمضان میں عمومن جیمز وغیرہ میں بھی یہی ٹائمنگ رکھی جاتی ہے کہ افتار کے بعد صحیح ہے آپ کرو کئی لوگ تو ایسے ٹائمنگ رکھتے ہیں کہ چار بجے بند کرتے ہیں آدھا دن ہے چار بجے بند کرتے ہیں یہاں تو خیر اچھا نہیں ہے یہاں تو خیر رکھا ہے لیٹ نائٹ تک بلکو سیاہ بات کر رہی ہیں بلکو ہونہ اچھا میں یہ ہی چاہیے کیونکہ افتار کے بعد بھی آپ دے کہ لوگ کچھ تراویہ پڑھنے بھی جاتے ہیں اکسر تراویہ کے بعد بھی کچھ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ہاں فوراں افتار کے بعد بھی کر لیتے ہیں لیکن ہیوی کھانا نہ کھائیں جو لوگ اسپیشلی ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم پر ہیوی کھانا نہیں کھائیں اچھا صحیح ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا تو میں اس میں اب ایٹ کر دوں گی لیسن ہمارے ساتھ آمنہ بھی آمنہ سے بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے بریک میں اس میں پیاس بھی ڈال دوں گی لیسن ڈال دی ہے پیاس ڈال دوں گی بریک لیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے سکرچ کر لو ہاتھ کے ہاتھ میں کر بائیک اور کچھ کے ساتھ لاکھ روپے کے این آمان حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ پی ٹی سی ایل پی ٹی سی ایل ڈرمز آن آفر براد بینڈ میگا نیشنل اب وہاں انلیمٹیڈ صرف دو سال میں نان میں روپے میں تعلیم بینو لقبہ میں خبریں یا کوئی ریسرچ اب کفایت اور ڈالوڈ دونوں ہی انلیمٹیڈ براد بینڈ میگا نیشنل پیکج حاصل کریں اور انلیمٹیڈ ڈالوڈ کا مزہ لیں ٹو اور ایک آل 0800 80800 گولڈن سن بڑھائے سہر افتار کا مزہ سہری کے پراتھے ہوں یا افتار کے چٹ پٹے پکوڑے گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزے دار رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ گولڈن سن سن سنہرے دن کا آغاز رمضان میں تلیوی مسانے دار اشیاء کے استعمال سے اکثر میدہ خراب ہو جاتا ہے ایسے میں سہر یا افتار میں ہاشمی سپغول کا ایک ساشے آپ کو رکھے صحت مند ہاشمی سپغول لیں ٹیس روزیں پورے کریں اس رمضان کیجئے میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی کی پھر پور خریداری کیونکہ میزان لائیا ہے میزان رمضان ہمسفر پروک ہے جس میں میزان کرائے گا پورے رمضان بے شمار روزداروں کو روزانہ افتار کہنا یہی ہے اپنا دین وقت کی یہی صدا ایسے میں فلا ایسے میں فلا تو آج یہ میزان کے ساتھ رحمتوں کے اس سفر میں ہم سفر بنیے میزان رمضان ہم سفر ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی 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 خوش حامدی سلام پاکستان میں آپ دیکھیں امن پر فیم کچن اور ناظرین اس پر میں نے دال دیا ہے مزیدار سا چکن چکن جو ہے وہ پیاز اور لیسن میں اس کو پکا رہتے تھے یہاں پر ابھی میں تھوڑا سا مسالہ بھی بھونوں گی اچھا چکن کے ناظرین یہ افادیت بھی ہے کہ اگر آپ اس کی یقنی وغیرہ بنا کر پیو نو بہت زیادہ اچھا ہے بچوں کے لیے بھی مطلب قاقت کے لیے بھی اس سے یہ نہیں ہے کہ اگر ہیوی بیٹ وغیرہ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں آپ اس کی یقنی لے سکتے ہو آرام سے لے سکتے ہو اچھا یہ کہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ جن کو بہت زیادہ خانسی کا مسئلہ ہوتا ہے سینیو کی پرابلمز ہیں جن کو تو وہ یقنی آپ اس کے بہتری مناہیں بہت اچھا ہے جن کو ہڈیوں میں درد ہو رہا ہو ان کے لیے آگے سردی میں تو خیر ہے یہ چیز سوپ تو مشہوری ہیں لیکن مطلب وہ جو سوپ ہم جو کارن فلورز وغیرہ بناتے ہیں اس کے بجائے اگر یقنی وغیرہ کے سمال کیا جائے تو زیادہ بہتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے بہت اچھا ہے چینے جی صحیح ہے اچھا یہاں پر میں بیٹھ کروں گی اس میں زیرہ اور ایک چمچا بھر کر نہیں لیول زیرہ ہے اور لیول میں اس میں سکھا دھنیا اسے میں بھی ہلکا سا بھون لوں گی اور اس کو میں نے دیکھیں بھی درہ سا چڑھانے کے لئے رکھتی ہے اس کے بھوننے کے بارے اس کے خوشبوئی الگ ہو جاتی ہے اچھا میرا یہ ہے جو لوگ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے ان کے لئے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ میں گوش کو پورا پکاتی ہوں ہاں اچھا جی ہمارے ساتھ آمنا ہے کینیا سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلہ السلام میں نے آپ کو پون کیا ہے آپ کے ہاں جی تو امیتی پر پون نکازہ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ آپ کے چینل سے ایک پروگرام ہوتا ہے علی تکسون کا ہمکہ پلیس جائے جو اپنی چیز جی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے اچھا جی الائنس کنیکٹ ہوگی اچھا یہ ابھی دیکھیں میری جو فیوریٹ کھوٹنی ہے میں اس میں ابھی پوری بات ہو نہیں پائی ہاں جی نہیں کوئی بات نہیں اچھا یہ بڑی مشہور ہوگی اچھا یہ بہت فیمس ہو چکی ہے اور یہ اس کو میں جو اس میں جتنے بھی مسالے ہیں نا وہ میں اس میں پیس لیتی ہوں پھر بھوننے کے پاس پہ خوشبہی الگ ہو جاتی ہے بلکل اس کی ہاں دیکھو کتنی چھوٹو آجا ہے ہاں نا ہی کھائے لگے سمیل اس کے بعد یہ دیکھتا ہے اور آپ اسے جب ڈالیں نا کسی بھی کھانے میں اس کا مزہ ہی اور الگی لذت اس کی آجاتی ہے اچھا میں اسی کو مسالے کو بات کھڑے کھڑے میں میں نے مسالے رکھ میں ڈالیں ہیں سہی اب میں اس میں ایڈ کر دوں کہ مسالے ٹرن آگیاں کی پہ ان کو میں ایڈ کروں اچھا اس میں میں ایڈ کیا بھی زیرہ اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے سوکھا دھنیا اچھا ایک میں اس میں جو ہے نا یہ لیے ڈال رہی ہوں اس کو تُڑا سا کٹ کر دیتے ہیں نا سہی یہ ہے بڑی الائچی بڑی الائچی لیکن میں اس کو تُڑا سا کٹ کر کے ڈال دیں ہلکا سا کٹ لگ جائے گا تو یہ کہ اس کے اندر کی جو خوشبو ہے نا یہ دیکھیں وہ آٹومیٹک لی آ جائے گی میں نے صرف ایک ہی الائچی ڈال لی ہے ایک دارچینی کا چکڑا ڈالا ہے بعد ایک ہتائی اس میں میں نے ڈال لی ہے تقریباً تین پتے تین سے چار پتے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے یہ بہت سٹرونگ کھلیور ہوتا ہے کالی مرچ ڈال رہی ہوں میں اس میں یہ میں سات سے آٹھ اور پھر میں نے ایٹ کیا ہے بادک ہتائی کا ایک پتہ اس کے خوشبوہ لگی ہوتی ہے اس کی بھی خوشبوہ لگی ہوتی ہے اس کا بھی فلیور مزہ لگی ہوتا ہے اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد نمک جی پھر اس میں ایٹ کریں گے دہی کی بڑی خاصیت ہوتی ہے دہی تو بہت دہی ہے آچہ دہی کے لیے بس وہی والی بات ہے جو چیز دیکھتے ہوں اس سے کچھ بھی یاد آجا کر تو دہی سے یہ ہے کہ کچھ لسی وغیر استعمال کرتے ہو اس سے بھی پیاس کی شددت میں کمی آتی ہے رمضان میں اور ایک میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو مدرا بتاتی ہوں اس میں یہ کہ اگر پیاس کی بہت کمی ہو جاتی ہے پڑی میں تو آپ اس کے لیے کرتے ہو تو اس کی کمی دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آجہ یہ کدنی پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ مطلب یہ کدنی پیشنٹ کے لیے یہ تیس چوٹی پیگر یہ لانسٹ آپ کے جو ہے نا فنگر اس کو آپ نے تھم سے یوں کر کے ٹھیک ہے اس کے دورانیہ جو ہے وہ چوبیس پرنٹ ہے چوبیس منٹ ایسے رکھنا آپ کو چوبیس منٹ پیاس کی شدد نہیں کم ہو جائے گا بہت زیادہ بہت زیادہ ملکہ جو کمی ہے نا آپ کی بارڈی میں پیاس ملکہ پانی کی جو کمی ہے اس کو وہ لیول کر دیتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہو ملکہ پانی کی کمی تو آپ اس چیز کو ہے لیکن اس کے دورانیہ جو ہے وہ اٹھالیس منٹ ہے اٹھالیس منٹ ہے ملکہ ہر چیز کا ایک تائم آلد ہے چیز آرہے ہیں یا کچھ تو پھر یہ آپ نے چوتی فنگر کو پکڑ کے اس طرح سے بکل ملکہ آپ سوکاسن بیٹھ جاؤ یا بیٹھ جاؤ بس ایسے سکتے ہو بیٹھ جاؤ آپ اس طرح سے ازیلی چیز زیادہ ٹنشن نہیں دیں گے نیدے گے تو آپ کرو تو بہت اچھا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے سیئے اور یہ کس لئے کام آتی ہے یہ چیز میں نے بتایا تھی کہ اگر آپ کو پانی کی زیادتی ہے اگر زیادتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کو کرنا ہے پانی آپ کے کامی ہے پھر یہ نیچے پھر اگر زیادتی ہے جیزے باڈی میں سوائلنگ ہو جاتی ہے مو میں یہ ہوتا ہے کہ طاقت یہ ہوتی رہا ہے سجن ہے سجن ہو رہی ہے آپ اس وقت یہ کرو عمومن یہ ہوتا ہے کہ صبح سو کر اٹھتے ہیں بعض لوگ تو خواتین ان کا فیس بہت زیادہ سجاوہ ہوتا ہے پیر وغیرہ بہت سجاوہ ہوتا ہے اس وقت آپ یہ کرو اور یہ والا یہ جو آجاتا ہے یہ آسمان سے مشابہ کرتا ہے مطلب اگر آپ اس کی سٹوری پر آؤ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ ہارمونز بیلنس کرنے کے لئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہارمونز بیلنس کرنے کے لئے ہارمونز بیلنس کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہے اٹھ جو میں نے شہادت کیونگلی کا بتایا تھا یہ کونسٹریٹ کے لئے بتایا تھا پچھوں میں بڑوں میں جو بھی ہے یہ مطلب بہت زیادہ بہتری ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مطلب ہر انسان کر سکتا ہے ساتھ کے بس میں میں ایڈ کروں گی کریم بھی کریم اس پر ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو ہے نا جتنا بھی بن رہا ہی اور نرم اور سوفٹ ہو جائے ہم اس پر تقریباً ایک کپ کریم کی ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو ہلائیں گے ہر چیز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کرنا ہے میں اس کو مکس تھوڑا سا کر دیتی ہوں پھر باپی چیز ایڈ کر دیں داکہ وہ آرام سے پہلے پک جائیں پھر ہم اور چیزوں کو ساتھ ہی ایڈ کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ کریم دالنے سے گوشت اتنا بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اپنا جو ہے اپنی جگہ پہ اس کی سوفٹنس اور اس کا جو ایک مزہ ہے وہ الگ سے آتا رہے گا اب میں اس میں نمک بھی آئیٹ کر دوں گے تاکہ ہر چیز میں نمک خاصہ آج جائے اچھا نمک آئیٹ کرنے کے ساتھ ہی اچھا نمک کا میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گے کہ ہموں میں لوگ کچھا نمک لیتا ہیں اوپر سے نمک ڈال دیتے ہیں وہ نہیں لیتا ہے بہت خطرنا مطلب ہائی بلاتشوالوں کے لئے تو ہے ہی نہیں خیر نمک ان کو تو خیرمہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے بغیر نمک کے کوئی ڈش بھی تیار نہیں ہو سکتی آپ کے کوئی آئیتا نہیں ہے تو آپ ایسا کرو کہ جتنا بھی آپ لینے آپ نے نمک کر رکھنا ہے پہلے ہی آپ دالیں اچھا یہی چیز پہنے چینی کی بھی سنی تھی کہ چینی کو اگر آپ پکا لیں پھر شیرہ بنا کر رکھیں جیسے اگر ہم لوگ شربت وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیریکٹ چینی بنا رہے ہیں بلکہ چائے میں بھی امومن یہ لوگ کرتے ہیں اوپر سے ڈالتے ہیں تو گو نہ کریں آپ اسی میں کر دیں آپ شیرہ بنا کے گھر پر رکھوڑیں شیرہ بنانا بھی بڑا سان ہوتا ہے آپ نے آدھا کلو پانی میں ڈال کے بلکہ چار کلاس ہے تین گلاس پانی میں آدھا کلو چینی بہت ہے پکنے دے شیرہ بجا بن جاتا ہے بس اس کو یہ کہ وائٹ شیشی میں شیشی کی بھوٹل میں کے لیے پلاسٹک محیط پانی میں خریف ہو جائے کھرانی میں پھرسٹے میں مکل کریں اور اگر فریج میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اسی وقت ہی اسی دن ہی عوض سے بنا لیں جو ہیرہ کریں تو اس سے یہ چینی کا نقصان ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں بہتی رہتے ہیں وہ مسئلہ نہیں آئے گا چلئے یہ اہام پر اب بھی اور بھی پکائیں گے اچھا اس میں اب ایک اور چیز مرچیں اور کالی میرچ اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی میں کالی میرچ کی ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کی اپنی خاصیت ہے وہ سمیل اس کی جو ہے وہ رچ بلس چائے پھر اسی ایک تی سپون میں نے کالی میرچ پڑھ لیا ہے اور دو تین جو ہے نا سابت لال میرچ میں اسی ہی ایڈ کروں گی یہ صرف فلیور اور ٹیس کے لیے کہ آتوماتکلی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کالی میرچ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ادرک کے ساتھ اجوائن کالی میرچ ادرک اور شہد اجوائن کالی میرچ ادرک اور شہد اگر آپ مل کر کے رکھے تو کالی خانسی بھی اس سے ختم ہو جاتا اچھا اس کا مطلب ہے کہ کافی ساری چیزیں کھانسیوں کے لیے بڑا جاتا ہے کھانسیوں میں بہت اچھا ہے کیونکہ آگے سیزن کھانسیوں کے لیے ہیں سردی ہے پہلے تو تیاری ہے کالی میرچ ادرک 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 اچھا اچھا ہوتا ہے کہ اجوائن کی تاثیر ہوتی ہے گرم تو یہ کالی میرچ وغیر اور شہد وغیر اس کو شہد بھی گرم ہے شہد بھی گرم ہے لیکن یہ ادرک اور یہ کالی میرچ اچھا اس کو بنا کر رکھ چھوڑے خراب تو نہیں ہے نہیں نہیں بلکل خراب نہیں ہوگا شہد کے اندر کوئی چیز خراب نہیں ہوتی اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آئیشہ کیسی ہے میں بلکل خراب کیسی ہے بلکل ٹھیکا ہے آئیشہ آپ بتائے گا کیا ہو رہا ہے میں ابھی تو افتاری کی دیاری ہو رہی ہے کیا بنا رہی ہو افتاری میں آج افتاری میں آج یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ خاص نہیں ہے کوئی نہیں خاص ہر چیز ہو جاتی ہے جب آپ بنائیں گی تو ہے نا اچھا میں آپ کو شخص سے سوال پوچھنا جاتی ہوں جی جی اچھا میں سے بہتار کو یہ کہ ابھی کمستشن کیلئی اینا نے ایک ہوا پوتاویے ابھی اگہ در VIDے کیوں تو ایک ہوا پتائیں ایمیزتان کیوں کو بات کرتا ہی چھ آئی нас ایمیزتان کیا ڈر پر đã گرے ابھی بتائی ہے اسکے لئے م隊zyزء مALI him خرب میں فتوچھ ایمیزتان کیلئے 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 کانسٹریشن ک oynرا والچکب ہے کیلئے بال گر رہے ہیں چلیں بالوں کے لئے میں آپ کو ایک بڑی اچھی ٹپ بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور میں ہر وہ چیز آپ لوگ کو بتاتی ہوں جو خود بھی استعمال کرتی ہوں بہت امپورنٹ ٹپ ہے لیکن بریک آ گئی ہے تو بریک کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے ساتھ گئے موسیقی اس ٹائم چیک وز براؤت تیار شدہ خوش زائقہ سرپ اورنچ ٹیسٹ کسا لہسانی کا ڈائے میکسو نون لیگ نے انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی حمایت کر دی تیس طرح پکارا نے کہا ہے کہ سندھ میں کمیشنر ازام کے حق میں ہیں اسلام واد پنجاب اور قیبر پرفتنخواہ میں موسیقی دھار بارش اور ملک میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ موسیقی موسیقی ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے پی ٹی سیل رمزان آفر براؤڈبین میگا نیشنل اب وہ انلیمٹیڈ صرف دو سونے نانوے روپے میں تعلیم بینوں لقبہ میں خبر ہے یا کوئی ریسرچ اب کفائید اور ڈائنلوڈز دونوں ہی انلیمٹیڈ براؤڈبین میگا نیشنل پیکج حاصل کریں اور انلیمٹیڈ ڈائنلوڈز کا مزہ لیں ٹو اوڑا کال 0800-80800 جو صحت اور لذت سے بھرا کھانا کھاتے ہیں وہ زندگی کا مزہ لیتے ہیں شما بنسبتی چار نسلوں سے آپ کے ساتھ صحت دل میں زائقہ زبان پر رمضان میں تلیوی مسالے دار اشیاء کے استعمال سے اکثر میدہ خراب ہو جاتا ہے ایسے میں سہر یا افتار میں ہاشمی سپغول کا ایک ساشے آپ کو رکھیں صحت مند ہاشمی سپغول لیں تیس روزیں پورے کریں اس رمضان رہے گھر گھر میزان کیونکہ اب میزان کوکنگ آئل اور بناسبتی پر آپ کو ملے اسی روپے تک کی بے مثال بچت تاکہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں ملے صحت لذت اور بچت ساتھ ساتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے ہر نمحہ بن جائے من پسند من پسند موسیقی 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 لوگوں اپنے رب سے درو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے پاک پروردگار اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو اپنے حضر و امان میں رکھنا میرے مالک ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما جس پر چلنے کا تو نے حکم فرمایا ہے میرے مولا ہمیں تمام گناہوں کو بخش دے ہم پر اپنی رحمت فرما آمین موسیقی 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 محمد سید الکونین و اتھاقا لئی محمد سید الکونین و اتھاقا لئی اس کا جو ہے نا کھانے کا پھر مزہ ہی اور ہو جاتا ہے یہ آپ نے پھر اسی میاد کر دینا ہے اب بادام ہی اپنی خاصیت ہے اسی خاصیت ہے وہ کولا نے جو کول کیا تھا پہر ان کو بالوں کے بالے بتا دیتے پھر آپ ان کو مندر بھی بتا دیجئے بالوں کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آزمایی ہے ابھی ریسید لی چیز کہ جن لوگ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں ایک تو یہ کہ دہی کا استعمال کریں اور دوسرا یہ کہ دہی آپ نے بالوں کو واش کرنے کے بعد جب آپ نے سر دھولیا اس کے بعد آپ نے دہی لگا لینا ہے یا آپ پہلے دہی لگا لیں اور اس کے بعد آپ کسی بھی شیمپوو سے لکنی کہ بہت ہلکا سا استعمال کیجئے گا شیمپو زیادہ تیز شیمپو نہ ہو اور اس کو آپ استعمال کریں دہی تقریباً آپ پندہ بیس منٹ کے لیے لگا کر اپنے سر پر چھوڑ دیں اچھا دوسرے چیز یہ کہ بالوں کو سر دھولے کے بعد سر دھولی آپ نے روش کر دیا اس کے بعد آپ نے لینا ہے تیل آپ نے لینا ہے یا پھر وہ لی لیںys pavedام کا تیل لی لیں یا پھر آپ سرسوں کا تیل لے لیں اس کو آپ نے ایک پیالے میں ڈال دینا ہے تقریباً آپ نے ون فورت پیالا جو ہوتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے آدھا کپ اس میں ڈالنا ہے پانی اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے پھٹنے کے بعد آپ نے یہ پورا تیل جو اپنے سر پر لگانا ہے بالوں میں بالوں کے نیچے تک اس کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو کور رکھیں کور کرنے کے بعد آپ پلاسٹیکی تھیلی سے یا پھر آپ تولیے سے اس کو کور رکھیں اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کو کسی بھی شامپو سے اور کنڈیشنر سے پھر آپ دھولیں یعنی کہ وہ جو کور کیا ہے وہ ماکس ہو گیا وہاں وہ اس کو کور کر لے گا لیکن یہ ٹپ اتنی کارامت ہے میں نے خود اس کو استعمال کیا یہ بڑی اچھی ٹپ ہے لیکن کوئی بھی چیز فوراں سے ٹیٹ ہوگی ہفتہ بھر اس کو استعمال کریں ایفری ڈی استعمال کریں ہاں بھی چینج آتا تو صحیح نہیں آتا تو آپ کسی ہوتے پھر آپ دھولیں اور دھولیں تو بیسے بھی کنڈیشنر بھی ہے کنڈیشنر بھی ہے بالوں کے لیے بھی ہے اچھا اب آپ بتائیے گا ہاں میں رکھا بتاتی ہم کو مندر کے ساپ سے بتاتی ہوں آپ بالوں کے لیے پہلے میں بتا دوں اگر آپ اپنے نیلز کو ہے نا اس طرح آپ نے نے نیلز کو کریے اس طرح یہ یہ چیز آپ رب کرتے ہو نا اپنے نیلز کو یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بہت زیادہ مطبع ازئی لئے ناٹ بیٹ کہ آپ آرام سے کہیں بھی بیٹ کرتے ہیں اس کے کوئی اینے یہ فاہبندی نہیں کہ آپ نے زیادہ کھایایایایایایایایا یہ شائن بھی ہوگی ہے اور دوسری بات ہے بہت اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے اور ایک انہوں نے کہا تاہا ہے اب آپ ادھر آکے بہتنا ہے کہ میں چھوٹی موٹی ایک چھوٹی رہ گئے کٹنگ کروں گا ٹھیکے کاؤنسٹیٹ کے لیے آپ یہ بتاؤ گے کہ آپ نے یہ ٹھیک ہے اور کسی دیر تک رکھنا ہے یہ بھی آپ بتائیں اس کا یہ کہ آپ پیدا لیس منٹ جتنا آپ رکھ سکتے ہو پیدا لیس منٹ لیکن اسٹارڈ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانچ منٹ سے کرنا ہے پہلے آپ پانچ منٹ کرو گے تو اس کے بعد آپ نے آج سے آج سے اس کے ٹائم پیریٹ بڑھاتے جائیں گے دس منٹ کر دینا ہے پہ پانچ منٹ کر دینا ہے تو آپ نے وہ پیدا لیس منٹ تک اس کو لیکے لیکے جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کر کے دیکھو بچوں میں بھی آپ بتاؤ بچے بھی اس طرح سے کریں تو یہ آپ پر کانسٹریشن آپ کانسٹریشن آپ کام میں زیادہ لگن لگے گی مطبع ایک چیز ہے آپ ایک ایک ایم لے کے چل رہے ہو تو کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس میں بھی بہت مدد حاصل ہوگی اگر آپ اس طرح سے کرتے ہو لیکن کانٹینیو لیکن کانٹینیو لیکن کانٹینیو یہ نگے مہینے میں ایک بار کر کے بعد اچھا ایسا کچھ نہیں کرنا اچھا میں یہاں پر اس میں جو ہے ایڈ کرنوں خوپرا بھی خوپرا تقریب میں میں نے اس میں ڈالنا ہے ایک تی سپوڈ یہ اب ڈالنے کے بعد ہمارا یہ جو ہے وائٹ شاہی کورما یہ بلکل تیار ہے تیاری پر ہے ہماری کولرز میں پچھلے دنوں میں یہ پوچھا تھا ہے ویٹ کا مطلب کہ بڑھانے کے لئے ہاں ہاں وہ بادام دیکھ کر یہاں دیا اچھا ویٹ بڑھانے کے لئے اچھا ویٹ بڑھانے کے لئے اچھا ویٹ بڑھانے کے لئے ویٹ بڑھانے کے لئے لیکن پتہ یہی جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریسپی کو اس کی مقدار سے اب میں اس کو پوری اگر ریسپی میں خود کھا لوں گی تو اسی کو اگر آپ ایک پورشن میں رکھ کے کھائیں گے تو آپ کپکہ سے بڑھانے کے لئے مطلب آپ خود بیالنس کر لیں کہ صبح کتنی کیلوریز لیتی اور اب کتنی لے رہے ہیں کتنی لے رہے ہیں بلکہ تو اس طرح تو یہ کہ بادام کا جو یہ پاورڈر ہے اس طرح سے آپ بنا کے رکھ لو اس کے ساتھ آپ خشخش کا پاورڈر بنا کے رکھ لو ٹھیک ہے تو وہ آپ دودھ کے ساتھ اس کو اور چھوارے اور چھوارے بہت زیادہ آپ چھوارے کے ساتھ پہلے واивал کرو گے اس کے بادے آپ یہ دون ہو پاورڈر اسے کے ساتھ میں پہلے اس اس کو آپ پیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پیو حا کرو کہ کچھ اکارے ا餅 فی ہمارے عموں میں اکر کبھی پٹ میں لے لیتے ہیں تو عام کبھی بھی خالی پیٹ میں نہیں کھان چاہیے کیوں؟ مطلب منع کرتے ہیں ایک یہ چیز ہوتی کہ بعض چیز کو اس طرح سے لو تو اس کی دوسری افادیت ہو جاتی ہے اس طرح سے لو تو دوسری افادیت ہو جاتی ہے تو اگر عام لے بھی رہے ہو آپ تو آپ نے خالی پیٹ میں اس کو نہیں لینا ہے خالی پیٹ لیں گے تو کیا ہوتا ہے اور اگر پھل پیٹ لیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب کھانے کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑا سا یوز کرتے ہو تو ایک آپ کے لیے سویڈیش کی طرح پر بھی استعمال ہو جاتا ہے دوسرکہ خالی پیٹ میں بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہیوی جو جو جامن وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں اچھا صحیح ہے اچھا ہماری صاحب سمینہ ہے اوکارا سنسی بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے آپ کو تو ہوگا بہت سکتا جا رہا ہے سمینہ جی آپ بتائے گا آپ کے رمضان کیسے چل رہے ہیں بہت سکتا جا رہا ہے اور افتار کیسے چل رہے ہیں اچھا ہی ان سے بات کرنے پی ہاں جی بات کیجے گا وہ نا میدے کیلئے اور کانسٹیپیشن کے لیے نا ہاں ہاں وہ نا سنسے کوئی مندہ بتا رہے ہیں مہدے کیلئے اور کانسٹیپیشن کے لیے چھا کوئی کانسٹیپیشن کے لیے کچھ ایسا ہے اور میدے کی بیماری چھنے ٹھیک ہے آپ کو زیادہ تر گیسٹرائٹس یا ایسا کوئی پرابلم ہے چھنے ٹھیک ہے سید بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی فریال بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ اللہ اپیس اس کے لیے ہم مختلف آسن کرتے ہیں مطلب پیٹ کی ویسے تو میں نے آپ کو اس میں بتا دیا کہ آپ ادرک وغیرہ کا استعمال کرو تو بہت زیادہ اچھا ہے لیکن وہ مخصوص آسن ہیں جو ہم کرتے ہیں جیسے حل آسن وغیرہ ہے میں نام بتا رہے ہیں اس کا ہمیں ایکسسس کر کے نہیں بتا سکتے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے ایک ایک ایکسسسائز میں نے بھی ان سے سیکھی تھی بڑی اچھی تھی وہ سپیشلی فر کونسیبیشن کے لیے بہت زیادہ کونسیبیشن کے لیے بہت زیادہ آپ یہ کرو اور دوسرا یہ کے ایک ٹپ چھوٹی سی بتا دیتی ہوں آپ ایسا کرو کہ جو آولیو آلیو آل ہوتا ہے اس کو اگر آپ اپنے استعمال میں رکھتے ہو ایک چم سے اسی طرح سے پی بھی لیتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کونسیبیشن نہیں ہوتی بلکل سے ہم آزم نسرین بھی ہیں سیال کوٹ سے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام کیا ہانا بلکل ٹھیک ٹھیک ہے نسرین جی آپ کیسی ہیں ہم بھی بلکل ٹھیک تھا ہم نے ان سے پوچھتا تھا بیٹ کم کرنے کے لیے اگر کوئی ٹیپ ہے تو بتا دیں بیٹ کم کرنے کے لیے بھی یہ ہی ہے کہ ایکسرسائز ابھی تو ہم آپ کو بیسے تو نہیں بتا سکتے لیکن یہ کہ کچھ ٹپ ایسی ہو جو کون سی لیتے ہیں بیسے میں کھانا بھی بہت ساتھا اور کام کھاتی ہوں لیکن پھر بھی میرا پیل آپ کو ایسا تو نہیں کہیں آپ کو جو ہے بہت زیادہ آپ کا یوریا ریول بھی بڑھ سکتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سجا سے بھی ہوتا ہے وارڈ ریٹنشن بغیرہ تو نہیں زیادہ پانی پانی تو نہیں ہے پانی اچھا ان کو پروی والے وہی میں آپ کو بتا دیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں اونر آپ دیکھئے آپ کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے نا پانی کا میں نے ابھی بتا چکی ہوں اسی طرح میں بتاتی ہوں کہ یہ لاسٹ فنگر جو ہے آپ کے آپ اس کو تھم سنگر کر کے ٹچ کرو گیا یوں ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے 48 منٹ تک ایکھنا ہے ڈیلی اس طرح جو پانی ہے اس کے کمی دور ہوتی ہے اور اگر آپ کے باڈی میں پانی کی زیادتی ہے تو آپ یہ جو ہے تھرڈ فنگر سیکنڈ لاسٹ پیالی سے اس کو اگر آپ ٹچ میں رکھتے ہیں باڈی کی زیادی اس کا مطلب جن کا یوریا لیول بہت زیادہ اگر بڑا 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 ہوای ہے تو ان کے لئے سیکنڈ لاسٹ فنگر کو آپ سم کے ترے 48 منٹ 48 منٹ مطلب آپ سٹارٹ لگے لیکن ایک ٹائم سے سٹارٹ لگے جسے کہ ل ważدہ دس منٹ اور پانیار منٹ آپ نے سٹارٹ کیا تو پھر ڈیلی آپ نے اسی طرح سے رکھنا نہیں ہے آج اگر آپ نے دس منٹ کیاсь تو کہل آپ نے اس کو پانچ منٹ کر دیا ایک ہوتی دس منٹ ہے تو اس کے زیاد آپ نے دس منٹ ہی رکھنا ہے پانیار منٹ اور پانیار منٹ کرو اس طرح سے ٹائم جسے کو سوم کیوں wattir سلام پاکستان سلام پاکستان کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہے؟ ٹھیک ٹائم بڑا خلت ہے اللہ افطار کا ٹائم ہے یہ آپ لوگ ابھی بزی بزی ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن یہ کہ میں پورے ہفتے یقین جانے ہیں روز سوچھی پہ ہاتھ کال کروں گی کئی لوگ دیکھو جو صبح نہیں دیکھ سکتے تھے وہ اٹلیز ان کو موقع مل رہا ہے یہ بات ہے لیکن صبح میں ریپیٹ میں آپ کو روز دیکھ رہی ہوں چلے یہ تو اچھا ہے نا کوئی بات نہیں اب یہ کہ ہم دوبارہ سے آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے آفٹر رمضان کے لیکن ابھی رمضان میں تو اسی ہی ٹائم پر ہی موقع پر سو بھی آپ نے کال دو کر لیا خوشیز بات کی ہو رہی ہے مجھے آرے بھائی مجھے یقین ہے میں ہفتے پیسے آپ سے بات دی کی دینا مجھے بالکل مزائی نہیں آرہا تھا بہت خانچہ ہے یہاں ہفتے ایسے آپ کو بات نہیں کرتی یہاں ہاں 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 چلے کوئی بات نہیں سو بھی بات اس کے لگ رائے ہیں جو اب ہتے پیس تکاراں ڈالتی ہے نا بچے بھی حسنا ہاتے بچے بھی ہوتے ہیں بچوں پر وہاں بہت اچھا لگتا ہے باتا ہے اس بہت اچھا ہے جو ہے نا فلیور اور ٹیسٹ جب آپ لوگ پر بنایئے ہیں اچھا ہے جب آپ کو بہتر ہی خاص کرنے کے ساتھ سر بہتر ہے آپ کو بہتر ہی کو کھاری ہے یہ فڈی رہا ہی ہی ہے جیسا ہے جیسا ہے تو خیر ربا پیسی ہوں سب یا انشاءاللہ ریسپی در ہی ہے آپ سے کھانے پیسی بہتر ہوں جب آپ کو اچھا ریسپی بنا ساتھ کریں تو مجھے کوئی نعم ریسپی بتائیں مجھے جب آپ کو بنا ساتھ کروں مجھے بنا شروع ریسپی میں کھانا میں استعمال ہوں بہت زیادہ جس میں چاہیے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت زیادہ تو اس میں میں ہمیشہ بادام کا استعمال کرتی ہوں بادام ہو گیا ممپھلی ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ خواہ خش ہو گیا مطلب ڈرائی فروٹس مطلب الگ اس کا چینج جاتا ہے ٹیسٹی الگ ہو جاتا ہے ایک چینج ہو جاتا ہے تو آج کی ریسپی بالکل تیار ہے ہم نے بنایا آج جو بھی چیز شاہی ہوتی اس میں ڈرائی فروٹس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بنا تھا آج شاہی وائٹ کورما اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی ہے اب آپ سے کل دوبارہ ملیں گے نازیہ ملک ٹیم اور فریال کو اجازت دیجئے سلام پاکستان سلام پاکستان